نحمدہ و نصلی علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین اسلام علیکم و رحمت اللہ طبع نبوی ٹی وی کی بخیرد نشیات کے ساتھ آپ کا مذبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے ناظرین میڈیکل کے سنسلے میں یا علاج موالجے کے سنسلے میں ہم اپنے ملک اپنے وطن پاکستان میں بھی مختلف سینٹرس پہ جاتے ہیں کچھ ایسے امراض ہیں جن میں پاکستان میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا علاج پاکستان میں نہیں ہے آپ کسی اور ملک میں چلے جائیے پھر آپ کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے اگر لیور ٹرانسپلانٹ جیگر خراب ہو چکا ہے اور اس کی سرجری کی ضرورت ہے تو آپ کو چائنا بھیجا جاتا ہے انڈیئر کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے جو زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پھر یورپی ممالک میں چلے جاتے ہیں جاپان چلے جاتے ہیں یا امریکہ تو اس میں کچھ شکایات کافی عرصے سے ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرگرام میں ہم اس پر گفتگو کرنے کہ آپ کن ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے امرات سے دبائی، ابوزیبی، اجمان، شارجہ وغیرہ یہاں سے کچھ شکایات موصول ہوئی ہمیں اور کچھ ہمیں انڈیا سے کچھ قطر، کوہت وغیرہ سے سعودی عرب سے اسی طرح یہاں ملائشیا وغیرہ میں ایک بات آپ نے آج کل کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں انڈیا میں ہندو مسلمانوں کو سلکوں پر لاکر اور مسلمان خواتین کو سلکوں پر لٹا کر ان کو قتل کر رہے ہیں، تلواروں سے مار رہے ہیں یہ ایک چیز ہے جو انڈیا کے چند ہندووں میں جو خاص طور سے بسر اقتدار بھی ہیں ان میں آ چکی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی مسلمان، کوئی عیسائی جو انڈیا میں رہتا ہو انڈیا سے باہر ان کی حمد نہیں ہوتی کیونکہ وہ بزدر قوم ہے لیکن انڈیا کے اندر رہتے ہوئے وہ ہر جگہ نقصان پہنچاتے ہیں یہ بہت بڑا گروپ ہے نوے فیصد ہندو اس خبت میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہندو کے علاوہ جو ملے اس کو مار دو اور اس کو بے دردی کے ساتھ مارو جانگوروں کتنا اس کو زیبہ کرو اب یہ چیزیں ہندو ڈاکٹروں میں آ چکی ہیں ہمیں بہت ساری شکایات موصول ہوئیں اور ہم نے آج کے پرگرام کا موضوع یہ ہی رکھا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں ہندو ڈاکٹر سے پاکستانی کو خاص طور سے اور کسی بھی مسلمان کو ان سے علاج نہیں کرانا ہے یہ آج سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے جو لوگ پاکستان سے انڈیا گئے ٹرانسپلانٹ کے لیے ان کا جو حشر کیا انڈیا والوں نے وہ ہمارے سامنے ہیں اور امراض میں جو پاکستانی ہسپیٹرز میں جاتے ہیں وہاں کوئی ہندو ڈاکٹر مل لیا ہے یا وہ ہسپتال ہندووں کا ہے وہاں جو پاکستانیوں کے ساتھ سے رکھ ہوا ہے اس کی داستانیں امراض پہ پھیلی ہوئی ہیں کوئٹ میں قطر میں کیونکہ وہاں کی حکومتیں آنکھ بند کر کے چلنے والی حکومتیں ہیں وہ بس پیسہ بنایا جائے اور آیاشی کی جائے یا آیاشی کی جائے اپنی لیے کریں بے شک ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں لیکن اپنے ان کے ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں وہ اسی بھی جانتے ہیں کہ بس حکومت کے خلاف کچھ نہ ہو ملک اور سلطنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو باقی جو مرضی کریں کوئی کسی کو قتل کریں اب میڈیکل میں قتل ایک طرح کا جرم نہیں ہے امراض میں جو واقعات ہوئے بہت سے پاکستانی جو بہت چھوٹے سے مائنر کیسز میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی لاش نکلتی ہے یہ امراض میں اتنی زیادہ ہوا کہ آخر کا کچھ پاکستانیوں نے ان ہندو ڈاکٹروں پہ حملہ کیا اور اس طرح ایک ہنگامہ دبائی کے اندر کھڑا ہوا اور دوسری جواب پر بھی کھڑا ہوا اور پھر ایک واقعہ بھی ہوا کہ جس میں دس ہندووں نے مل کے ایک پاکستانی کو شہید کیا اور اس کے جواب میں جو پاکستانی کے والد صاحبتے انہوں نے دس ہندووں کو بخائی دیا جبکہ وہ گرفتار ہو چکے تھے وہ بھی ایک طبی معاملہ تھا تو یہ واقعہ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں اب آپ صرف اس بات کو آج سے ذہن نشین کر لیجئے دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں کسی ہندو ڈاکٹر سے آپ علاج نہیں کرائے گا اور اس میں یہ اہدیات نہیں ہے بلکہ ہندو ڈاکٹر نے یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے یہ ہمیں کون بتا رہے ہیں وہ ہندو ڈاکٹرز جو کسی وجہ سے ڈاکٹرز آکر نائک سے متاثر ہو کے کسی وجہ سے مسلمان ہو گئے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہندو ہوتے ہوئے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ جو پاکستانی اور جو انڈین مسلمان ہسپتال میں داخل ہوگا اس کو ہم نے مار دی رہا ہے یا اس کو ایسا نقصان پہنچانا ہے کہ وہ ساری زندگی بیماریوں کا شکار رہے ساری زندگی وہ اپاہج رہے اور ایک ڈاکٹر جو ڈاکٹر مہیش کے نام سے تھے بعد میں وہ کرسچن ہو گئے آسٹریلیا انہوں نے تبلیغ کی وہ کرسچن ہو گئے کیونکہ ہندو تیزی سے اپنے مذہب کو چھوڑ رہا ہے انہیں اپنے مذہب میں کچھ من نہیں رہا اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں ہم مار پیر رہے ہیں ہم اگر سوشل میڈیا پر جائیں تو ہندو دنیا کے واحد قومیں جو وہاں گالیاں دے رہی ہوتی ہے تو جو سنجے ہوئے ہندو ہیں ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کوئی قوم نہیں ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے ہم میں کوئی اخلاق نہیں ہے ہمارا مذہب میں کوئی گائیٹ نہیں کر رہا ہمارے جو نیتا ہیں ہمارے جو سیاسدان ہیں وہ ہمیں رہ سے بھٹکا گے کہیں سے کہیں لی جا چکے ہیں ہندو پر تب ختم ہو چکا ہے گیتا اپنی اصلی حارت کھو چکی ہے یہ باتیں وہ کرنا ہے جو ہندو کرسچن ہو گئے یا جو ہندو مسلمان ہو گئے ان ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم نے باقعدہ یہ ریسائٹ کیا تھا کہ جو مسلمان عرب امارات میں خاص طور سے یہ کام بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈاکٹر مہش امارات میں تھے تو وہ مسلمان ہوئے انہوں نے بعد میں ایک انٹرویو دیا وہ یہ بتایا کہ کوئی مسلمان چاہے وہ انڈیا کا ہو وہ بمگنہ دیش کا ہو وہ پاکستان کا ہو یا عرب کا ہو وہ کسی ہندو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اپنے علاج موالجے کے لیے وہ یورکینز کے پاس جائے محفوظ رہے گا جاپانیوں کے پاس یا تک کہ چائنیز جو بہت ہی چیٹر قوم کہلاتی ہے دنیا کے اندر ان کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی میڈیکل میں احترام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مریض آیا ہے لیکن ہندووں میں یہ چیز اب ختم ہو چکی ہے وہ جو آٹھ دس فیصد بہت اچھے بہت پیارے ہندو باقی رہے ہیں ان بیچاروں کا آٹھ دس فیصد ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور یقیناً اس میں بہت سارے نام ہیں ہمارے سامنے جو مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں مسلمانوں کی حمایت میں بیچارے جیلوں میں چلے گئے اور اپنی زندگیاں اپنے کیریئر سب کچھ دعو پر لگا دیا تو اب بات یہ ہے کہ بات کھل چکی ہے امراض میں جو واقعات ہوئے اور کوئیت میں جو واقعات ہوئے ہیں ہندو ڈاکٹروں کے خاتوں اب اس کا تقاضی یہی ہے آج کا ہم شوہ سے یہی تک محدود رکھیں گے ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کسی ہندو سے کسی انڈین ڈاکٹر سے کہیں پر علاج نہیں کرائیے اپنی زندگی کو محفوظ کیجئے تاکہ آپ کو شکایت نہ ہو آپ ایک تو ان کے قریب جاتے ہیں جب وہ آپ کو اپنا ایک بنیادی جو ان کے جسم میں ان کے جیز میں شامل ہے نفرت جب وہ دکھاتے ہیں تو آپ شکایت کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہندو نے یہ کر دیا ہندو نے وہ کر دیا جب آپ ہندو کے قریب نہیں جائیں گے تو آپ کو شکایت بھی نہیں